جناب عثمان کو قتل کر دیا گیا اور تین دن تک ان کی لاش کو دفن نہیں کرنے دیا گیا تو ہم سوال کریں گے اگر یہ ممکن ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوا تو پھر کیسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا جب حضرت فاطمہ کی شہادت کا موضوع آتا ہے تو کیسے کہا جاتا ہے کیسے ممکن ہے کہ مدینے میں یہ ہو جائے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ مدینے میں یہ ہوا اب یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ اصحاب کی توہین نہ ہو اور ان کے ساتھ احترام سے لکھا جائے تو یہ ہے تاریخ تبری جلد نمبر پانچ عربی میں آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر واضح لکھا ہے وَقَدْ قَرَأَتُ كِتَابَ الْفَاجِرَ ابنِ فَاجِرَ مَعَوِیَا وَفَاجِرَ ابنِ کَافِرْ عَمْرِ کہ مولا عمر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ میں نے خط پڑا اور معویہ کیلئے کیا فرما رہے ہیں فاجر ابنِ فاجر اور عمرِ آس کے لئے فرما رہے ہیں فاجر ابنِ کافر یہ کتاب خود اہل سنت نے چھاپی ہے اس میں نہ حضرت ہے نہ رضی اللہ ہے اور واضح جو ہے وہ فاجر ابنِ فاجر کہا معویہ کو اور فاجر ابنِ کافر کہا عمرِ آس کو اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے اسی تاریخ تبری جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو تین میں نے فاجر ابنِ فاجر معویہ اب انہوں نے اپنے پاس سے ترجمہ کرنے والے نے رضی اللہ بھی لکھ دیا اور فاجر ابنِ کافر یعنی عمر بن آس اور انہوں نے بھی رضی اللہ لکھ دیا جبکہ عربی میں نہیں ہے اور بعد میں ایعوذ باللہ بھی لکھ دیا اور کیا ہے کا خط پڑھا یہ دونوں یعنی مولا علی فرما رہے ہیں میں نے فاجر ابنِ فاجر معویہ اور فاجر ابنِ کافر یعنی عمرِ آس کا خط پڑھا یہ دونوں خدا کی نافرمانی کو محبوب رکھتے ہیں اور حکومت میں رشوت قبول کرنے والوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور دنیا میں منکر کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا اب یہ ان کا اشارہ کس کی جانب ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معویہ سے پہلے کیا مراد ہے یہ مولا علی کا اشارہ ہے بنومیہ ہی کے ایک فرد یعنی جنابِ عثمان کی جانب یا ممکن ہے کسی اور کی جانب ہے لیکن جو بھی ہے وہ اسی کتاب میں ہے بلاخرہ فرما رہے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا تو ان کی دھمکیوں اور ان کی لالش سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا یہ خط لکھ رہے ہیں جنابِ محمد ابن ابو بکر سے کہ تم ان سے نہ ڈرنا نہ گھبرانا اب ہے آپ کے سامنے تاریخِ تبری جل نمبر پانچ عربی کی اور وہاں پر موضوع آتا ہے کہ جنابِ محمد ابن ابو بکر یہ جنابِ محمد ابن ابو بکر کون ہے جنابِ ابو بکر کے فرصے ہیں جنابِ آئیشہ کے بھائی ہیں پس اگر جنابِ امِ حبیبہ جو ام المومنین ہیں ان کا بھائی ہونے کی وجہ سے ماویہ کو خال المومنین کہا جا رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ خال المومنین اور مومنین کا مامو بننے کی زیادہ صلاحیت اور حیثیت جنابِ حضرتِ محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وصلوات اللہ وسلام علیہ کے پاس ہونی چاہیے یہ جو ہم ان کا اتنا نام لے رہے ہیں حتی صلوات اللہ وسلام علیہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کے وہ مظلوم ہیں کہ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا اور اگر شیعہ ذکر کرتے ہیں تو پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے تو تمام برادران اہل سنت کو بتائیں کہ یہ بھی صحابی تھے یہ بھی ام المومنین حضرتِ آئیشہ کے بھائی تھے معاویہ نے ان کو مروایا مرنے کے بعد انہیں مردہ گھدے میں ڈال کر جلا دیا گیا یہ وہ مظلوم ہیں کہ ان کا نام نہیں لیا جاتا اور ان سے بڑھ کے مظلوم پوری شیعہ قوم ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ان کا دفاع بھی کرتے ہیں تو پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے اب یہاں پر یاد رکھیں کہ ایک ہے معاویہ ابن ابو صفیان کہ جن کے جرائم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جنگ سفین میں ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار لوگ مارے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ کے بارے میں فرمایا تھا تو یہاں پر یہ موضوع آتا ہے کہ پہلے اس میں اردو میں پڑھ کے سنا دیں اور بعد میں عربی میں یا پہلے عربی میں پڑھ دیتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ مَاوِيَا کہ محمد ابن ابو بکر سے معاویہ نے کہا اَتَدْرِ مَا أَسْنَعَبِكَ مَا أَسْنَعُبِكَ اَدْخُلُكَ فِي جَوْفِ حِمَارَ ثُمَّ اَحْرِقُهُ عَلَيْكَ بِنْ نَارَ میں تمہیں گھدے کے پیٹ میں ڈالوں گا اور پھر جلا دوں گا اب یہاں پر صرف ہم ہیڈنگ دکھا رہے ہیں فَغَضَبَ مَعَوِيَا فَقَدَّمَهُ فَقَتَلَهُ معاویہ کو غصہ آیا آگے بڑھا اور قتل کر دیا جناب حضرت ابو بکر کے فرزند حضرت عائشہ کے بھائی جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کو ثُمَّ اَلْقَاهُ فِي جِفَتِ حِمَار پھر ڈال دیا ایک مردار گھدے میں ثُمَّ اَحْرَقَهُ بِنْ نَار پھر اس کے بعد ان کو جلا دیا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ آئِشَةَ جَزَعَتْ عَلَيْهِ جَزَعَنْ شَدِيدًا کہ حضرت عائشہ کو بہت غم ہوا بہت رنجیدہ ہوئیں وَقَنَتَتْ عَلِيْهِ فِي دُو بَرَ السَّلَاتِ تَدُوْ عَلَى مَعَوِيَ وَعَمْر پھر ہر نماز میں بددعا کرتی تھی معاویہ اور عمر آس کے بارے میں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب آپ کے سامنے تفصیل سے ہے جل نمبر تین تاریخ تبری صفحہ نمبر تین سو پانچ کہ محمد ابن ابو بکر کا ابی بکر کا فرار اب ان محمد کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھا جا رہا یہ بھی تو صحابی ہیں لیکن کیونکہ اہل بیعت کے طرفدار مولا علی کے طرفدار معاویہ نے مارا ہے تو ان کا نام اب احترام سے نہیں لکھا جائے گا پھر بیچ میں آپ دیکھیں تو اس میں آ رہا ہے وہ محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے چند آدمی باقی رہ گئے تھے اب یہاں پر جناب محمد ابن ابو بکر کو بغیر حضرت کے بلکہ لکھا جا رہا ہے محمد اور اس کے بعد کیا لکھ رہا ہے محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں اب ان صحابی کے لیے احترام سے نہیں کہا جا رہا ہے آپ کے ساتھی اس کے ساتھیوں اور یہ آپ کے سامنے ہے اور اسے آپ چاہیں تو خود خریدیں تاریخ تبری جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو پانچ یا یہ کہ آپ اس وقت جا کر اس کو انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کریں جل نمبر تین کو اور اس کو دیکھ لیں اور پڑھیں اس کو کہ تاریخ اسلام میں کیا ہوا اور جگہ جگہ جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کا نام لگا جا رہا ہے محمد کہہ کے اس کہہ کے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہیڈنگ نمبر تین میں ہے محمد ابن ابو بکر قاتل عثمان کا حشر اب یہاں پر آپ اقرار کر رہے ہیں کہ صحابی یعنی حضرت ابو بکر کے فرزند حضرت عائشہ کے بھائی جناب حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان کا قاتل اب اگر یہ لکھ رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تمام اصحاب جو ہیں وہ نیک تھے تمام اصحاب میں بڑی محبت تھی یہی بات تو ہم کرتے ہیں کہ تمام میں محبت نہیں تھی آپ اتنے آرام سے لکھ رہے ہیں کہ محمد ابن ابو بکر قاتل عثمان کا حشر محمد نے لوگوں سے کہا مجھے پانی پلا دو اب ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کو پانی بھی نہیں پلایا جارہا محمد نے لوگوں سے کہا کہ ان کو پانی پلا دو ماویہ نے جواب دیا اللہ تعالی مجھے کبھی یہ قطرہ پانی نہ پلائے اگر میں تجھے پانی پلاوں تم نے عثمان کو پانی پینے سے روکا تھا اور تم نے عثمان کو روزے کی حالت میں جبکہ ان کا خون حرامتہ شہید کر دیا تھا اب یہ کس کے لئے کہا جا رہا ہے اصحاب کے لئے کہ بلا شک مدینہ میں اصحابی تھے کہ جنہوں نے انہیں قتل بھی کیا ان کو دفن بھی نہیں ہونے دیا بعد میں تین دن کے بعد دفن کیا تو حشل کوکب میں یہودیوں و قبرستان میں دفن کیا گیا نہ غسل ہوا نہ کفن ہوا نہ دفن ہوا یہ نسبت بعد میں پولٹیکلی فائدے اٹھانے کے لئے مولا علی پر ڈال دی گئی اور اسی سے جنگیں جمل ہوئی اسی سے جنگیں صفین ہوئی معاویہ بن خدیج اب ایک یاد رکھیں معاویہ بن ابو صفیان ہے جس نے مولا علی سے جنگ کی اور دشمن اہل بیعت تو دوسری جانبے معاویہ بن خدیج اور یہ بھی اصحاب میں سے ہے مصر میں معاویہ کے نمائندے کے طور پہ ہے اور ساتھ میں کون ہے عمر بن آس اور یہ بھی اصحاب میں سے ہے کہ ان دونوں کے بارے میں اور ساتھ میں اب اگر کہا جائے وہ والے معاویہ تو بھی حضرت عائشہ بددعہ کرتی تھی کہا جائے یہ بھی تو ان کے لئے بھی بددعہ کرتی تھی یہ دونوں اصحاب ہیں لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ معاویہ امیر شام کے لئے جناب عائشہ بددعہ کرتی تھی کیونکہ اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا تھا معاویہ بن خدیج نے محمد سے کہا کہ تُو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہوں میں تجھے گھدے کی خال میں سیوں گا پھر اسے آگ میں جلاؤں گا اب اس پوری آپ پیراگراف کو پورے پیراگراف کو پڑھ لیجئے گا ہم صرف ہیڈنگ پر دیتے ہیں معاویہ نے کہا تو میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں وہ معاویہ کون ہے صحابی 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 سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک صحابی یعنی جناب عثمان کے قتل کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں محمد نے جواب دیا تیرہ عثمان سے کیا تعلق عثمان نے ظلم پر عمل کیا قرآن کے حکم کو پسے پوچھ ڈال دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عُنْزَلُ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں یعنی جناب عثمان بن ابو بکر حضرت عثمان کو اس آیت کے ذریعے سے فاسق کہہ رہے ہیں